اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی آرگینک اور میں ہوں رائے آزم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اصف صاحب رحیم یارخان سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے لیے یہ سپیشل ڈریگن فروٹ کی تین وریٹیاں لے کر آئے ہیں اور بڑی خاص اور سپیشل وریٹیز ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کا کام ہی ڈریگن پر ہے ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام پتہایا ڈریگن فروٹ پاکستان کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور جا کر وزٹ کریں میں اس چینل کا لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور ان کا ٹوٹل کام ہی ڈریگن فروٹ پر ہے چونکہ میرے ساتھ یہ ٹیش رہتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی خصوصی شفقت ہے کہ میرے لیے اتنی محنت کر کے یہ ڈریگن کی خاص تین وریٹیاں جو ہیں وہ میرے لیے لائے ہیں تو آئیے دوستو میں آپ سے ان کی بات چیت بھی کرواتا ہوں آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کون کون سی وریٹی ہے لے کر آئے ہیں کتنے پلانٹ لے کر آئے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ساتھ میں اسی وریٹی کا یہ فروٹ بھی لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ تین طرح کے فروٹ میرے پاس پڑے ہیں تین ہی وریٹیاں ہیں تین ہی فروٹ ہیں آپ کو جو وریٹی یہ دکھائیں گے جس کا تعرف کروائیں گے ساتھ میں فروٹ کاٹ کر اس کا ذائقہ اس کی سویٹنس اور اس کا کلر یہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح سے کوئی وریٹی سرچ کر کے جب یہ فروٹ وہاں سے لے کر آئے ہیں انہوں نے فروٹ کے اوپر بھی مارکنگ کروائیے اور آپ کو نظر آ رہے ہوگی کہ ان کارٹن کے سامنے جو ہے یہ لکھا ہوا ان وریٹیز کا نام ہے اور ساتھ میں فروٹ کے اوپر بھی انہوں نے نام لکھوایا تاکہ کسی طرح کی بھی کنفیوجن نہ رہے تو دوستو آئیے بغیر کوئی لیٹ کی ہوئے میں ڈاکٹ صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں آپ کو یہ بتائیں گے کون کون سی وریٹیز ہیں اور یہ کون سی کنٹری کی وریٹیز ہیں جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی خیریت سے ہیں رہیم یار خان سے ڈاکٹر محمد عاصف آپ لوگوں کو جی ہم موجود ہیں جی رائے آزم صاحب کے فارم ہاؤس پہ اکارا میں اور رائے صاحب نے جو ہے وہ یہاں پہ آلریڈی ڈریگن فروٹ کے کچھ وریٹیز کے پودے لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر فلاور بھی آیا ہے کچھ فلاور جو ہے وہ فروٹ سیٹ ہوا ہے اور کچھ فلاور جو تھے وہ باٹ ہو چکے تھے تو اب ہم ان کا یہ محبت اور شغف دیکھتے ہوئے ڈریگن فروٹ کی فارمنگ کے حوالے سے ہم ان کے لیے تین الگ الگ قسم کی ریڈ وریٹی کے جو ہے وہ ڈریگن فروٹ کے پودے لے کے آئے ہیں یہ تینوں ہی کمرشل وریٹیز ہیں سیلف پولنیٹڈ وریٹی ہیں یعنی کہ ان کا جو ہے وہ فلاور کے بعد فروٹ جو سیٹ ہوگا وہ خود بخود سیٹ ہوگا تو یہ دوستو ہم آپ کا تعرف کرواتے ہیں یہ کون کون سی وریٹیز ابھی رائے آزم صاحب کے فارم پہ ہم لے کے آئے ہیں جو ان کے ہینڈ آور کی ہیں ہم نے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ جو پودے ہیں یہ یہاں پہ ملٹیپلائی ہوں گے اور پھر یہاں سے پورے پاکستان کے لیے اویلبل بھی ہوں گے تو دوستو جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو وریٹی کا نام نظر آ رہا ہے یہ ہے ریڈ تائیوان وریٹی تو اس کے جو ہے وہ ہم نے روٹڈ پلانٹس جو ہیں رائے آزم صاحب کے حوالے ابھی ہم نے کر دی ہیں یہ وریٹی ریڈ تائیوان ہے اس کے بعد اگر یہ وریٹی آپ دیکھیں یہ میڈ یان لونگ ہے اس وریٹی کے بھی روٹڈ پلانٹس جو ہیں رائے آزم صاحب کے حوالے کر دیئے گئے ہیں امید ہے کہ یہ روٹڈ پلانٹس جو ہیں وہ جب لگائے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں سولہ سے اٹھارہ ماہ کے اندر یہ فروٹ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ جو اسی طرح دوستو یہ جو وریٹی ہے یہ جن ڈو کے نام سے ایک کمرشل وریٹی ہے یہ بھی ریڈ پلپ میں ہوتی ہے اس کے بھی روٹڈ پلانٹس جو ہیں وہ رائے صاحب کے حوالے کر دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کے سب روٹڈ پلانٹس ہیں اور انشاءاللہ ان تمام وریٹیز کے جو پودے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم نے رائے صاحب کو ان کے جو ہے وہ فروٹ بھی دیا ہے تاکہ یہ فروٹ آپ کو دکھا سکیں ابھی آگے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ فروٹ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے تاکہ آپ سب لوگ جو ہے یہ ڈریگن فروٹ کی وریٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر لگنے والا فروٹ ابھی سے دیکھ سکے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم لوگ کیا چیز لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے ہم آگے آپ کو اس کا فروٹ اور اس کا جو ہے وہ انسائٹ پلپ اور اس کا ٹیسٹ بھی چیک کرواتے ہیں